تو گازہ کے ساتھ ویسٹ بینک پہ بھی اسرائیل اور ہماس کی جنگ تیز ہوتی جا رہی ہے جینن میں اسرائیل نے گاؤنڈ آپریشن کا دائرہ بڑھا دیا ہے تیس سے زیادہ آرمیڈ وہانوں کے ذریعے ایک ساتھ حملہ کیا گیا اس سے پہلے ویسٹ بینک کے جینن میں ائر سٹرائک بھی کی گئی جس میں کئی امارتیں تباہ ہو گئی ویسٹ بینک کے جینن میں اسرائیل کا بلدوزر ایکشن بھی دیکھنے کو ملا ریفیوزی کیمپ پر بلدوزر چلائے گئے اسرائیل کو شک ہے کہ ریفیوزی کیمپ میں ہماس لڑاکیں چھپے ہوئے ہیں پشلے چوبیس گھنٹے میں جینن میں ہماس کے چار لڑاکوں کو مار دیا گئے گئے جس میں پچیس سال کے آمیر عبداللہ، اٹھائیس سال کا نورس ابراہیم زیدان ستائیس سال کا ویم احمد اور تیش سال کا موسیٰ خالد شامل تھے ان سب کی تصیریں بھی جاری کی گئی دراصل اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ جینن میں ہماس کے کئی لڑاکیں چھپے ہوئے سب کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل گراؤنڈ آپریشن چلا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سات اکٹوبر کے بعد اسرائیل نے ویس بینک سے اب تک ایک ہزار تیس سندگدوں کو پکڑا ہے پکڑے گئے سندگدوں میں سات سو سے زیادہ ہماس سے جڑے لوگ اسرائیل کے قبضے والے ویس بینک کے اتر میں جینن شہر ہے جہاں کئی شرناتی شویر ہیں چھین لیا تھا حالکہ اب اس کے قبضے کو لے کر اسرائیل اور فلسطین میں بیواد ہے یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل کا ایکشن لگتار جاری ہے ہماس بھی یہاں پر سکری ہے اس لڑائی کا ایک ثبوت تب دیکھنے کو ملا جب اسرائیل کی سینہ کے ایکشن کے دوران پتھراؤ شروع ہو گیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں کچھ لوگ سینہ کی گاڑیوں پر پتھر چلاتے ہوئے دکھائی دے تو ہماس کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے کئی مشیش یوجنائیں تیار کی ہیں جن میں سے ایک ہے پاکٹ یود مطلب یہ کہ ٹکڑو ٹکڑو میں ہماس کو ختم کرنا خاص طور پر زمینی لڑائی میں یہ یوجنہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے اس کے لیے اسرائیل کی سینہ نے نورت گازہ کے چھوٹے چھوٹے شہروں کو چنا ہے آپ کو بتا دیں کہ گازہ میں دو کلومیٹر اندر تک ٹینک گھس چکے ہیں آج ایک ویڈیو جاری کیا گیا تھا جس میں اسرائیل کی سینہ کے ٹینک سلحہ الڈن روڈ تک پہنچ گئے تھے یہ وہی روڈ ہے جو گازہ کے بیچ و بیچ ہے بتایا جا رہا ہے یہ اسرائیل کی پاکٹ یود والی یوجنہ کا حصہ ہے گازہ میں آئی ڈی اپ کا گراؤنڈ آپریشن جاری ہے اور آئی ڈی اپ لگاتار ایک ایک انچ پر آگے بڑھ رہی ہے اس وقت گازہ تین حصہ میں بڑھ گیا ہے ابھی تک آپ اتر اور دکشن گازہ کے طور پر جانتے ہیں لیکن یہ جو تین حصے ہیں وہ تین الگ الگ پاکٹ میں ہیں یعنی ایک پاکٹ ایسا ہے جہاں پر آئی ڈی اپ کا لگ بگ میں اوڑی طرح سے قبضہ ہے یعنی آئی ڈی اپ جہاں پر اپنے کو سوچی بھی محسوس کر رہی ہے وہیں دوسری طرف ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر آئی ڈی اپ اور ہماس کے لڑکوں کے بیچ میں لگاتار یدھ چل رہا ہے دونوں طرف سے پلٹوار ہو رہا ہے وہیں تیسرا حصہ ایسا ہے جہاں پر ابھی تک آئی ڈی اپ پہنچ نہیں پائی ہے جہاں پہنچنے کے لیے ابھی کئی دل اور لگیں گے מיטב הלוחמים והמפקדים מאומנים ומוכנים היטב פועלים כעת בעזה פגשתי אותם בימים האחרונים גם בימה האחרונה המשכנו לתקוף להשמיד מפקדים בארגון הטרור חמאס לתגוע בפעילים הפעילות הקרקעית בשטח רצועת עזה נמשכת ומתעצמת כוחות יבשה, אוויר וים פעלו היום בעזה וחיסלו מחבלים רבים לצד פעילות כוחות היבשה אנחנו ממשיכים בתקיפות מסיביות מהאוויר קודם כל اس سمیں حماس کو ہر چیز سے خطرہ یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چا حماس کو ہر وہ ایکشن جو اسرائیل لیتا ہے وہ اس سمیں اس کے لئے خطرناک گھا تک بھر جب ہم پوکٹ یود کی بات کتے ویسی کے لئے چھوٹی چھوٹی الگ الگ جگہوں پر سائمولٹینیس اٹھا ہے کہ آپ کو یہ ریاکشن نہیں ملنا چاہے کہ اگر آپ کے چھے سو دھکانے ہیں اور چھے سو پر اکھٹے ایک بار میں وار آرہا ہے اور سٹرائک آرہا ہے یہ حماس کے لئے سب سے بڑی پرابلم ہے